بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو اُبھارا ہے اس کو نکھارا ہے اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے یہ ہے میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں حرون رشید کا والد تھا مہدی مہدی بن ابو جعفر منصور اس کے زمانے میں قہت آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے کتے بلیاں بھی کھانے لگے تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا ایک خادم اسے دبا رہا تھا تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناو میں بہت دکھی ہوں رہا کے لیے اس نے کہا امیر المومنین ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت اس نے کہا ٹھیک اس نے اس کو اپنے کندوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے چھوٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا لومڑی واپس آئی اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی تو شیر نے کہا میری بہن اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا وہ آسمان کی آفت تھی اس سے کون لڑ سکتا ہے تو پھر اس نے کہا میر المومنین یہ کہت اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے تو اوپر سے آئی آفت ہے اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا اس وقت کی ساری جو ہوتھی اگریکلچر زراعت وہ ساری بارش پر تھی تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح مانگوا کے وضوع کیا مسلح پہ کھڑا ہوا سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا اور یہ یاد رہے کہ وہ تین بر عاظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی نے بادل بھیجے پوری عباسی سلطنت میں بارش ہوگی میں معذرت کے ساتھ اختلاف حرائت اور ہر آدمی کو حق ہے ہم جو ایک لفظ استعمال کرنا ہے لڑنا ہے یہ آسمانی آفت ہے اس سے لڑنا نہیں ہے اس کا علاج کر کے اللہ کو آجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو دیکھنے ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں پہلے ایک دعا ہے تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹمی طاقت تمہیں بچائے گی اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میری سواب سے کوئی نہیں ڈالے گا اگر میں ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نے کسی کو نئی ہونے دینا بیمار یا منصیبت میں تو اس کے لئے کیا مشکل ہے ایک عمری تو ہوتا ہے چالیس دن عمرہ علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے چالیس دن یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں رہے وہ تو فعال اللہ ما یرید ہے تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے ساری احتیاط کرنی ہے اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے ایک دفعہ بارش ہو گئی حضرت بلال نے ازان دی تو آپ نے کہا سلو فی رحالکم اب اگر بلال اعلان کرو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں مسجد میں مت آئیں حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلی ہونے تھے یا کیچڑ جان کا خوف تو نہیں تھا لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا بارش سے بچایا یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گی اور حکومت جون کے ساتھ میٹنگ کرے گی جو حد میں فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں توازو لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے آجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ یا اللہ تو اس کو ہٹا یہ نہیں ہٹ سکتی اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا کہ اللہ کوئی اللہ کا بندہ رو دھوکے اسے منالے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کرونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے صرف ایک حدیث میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے چار باتیں لے لو مجھ سے پھر دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے تمہیں کوئی ٹھڑی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پیچھا جائے گا تو چار باتیں کونسی ہیں صدق و حدیث ہیں ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اب مجھے بتائیں سارے یہ انکرز بیٹھے ہیں سارے ہمارے وزیراعظم بیٹھوں ہیں ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث سچ بولنا دوسری بات فرمایا حفظ و امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو وزیراعظم صاحب آپ اکیلے ہیں دیانتدار ہیں اللہ سے رونے دونے والے ہیں مانگنے والے ہیں لیکن بائیس کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں دیانتدار ہے کتنے ہیں ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر بیٹھ ہیں مافی مانگ کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا تو جہاں یہ صرف اکسام کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور میرے رب کو میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت میرے نبی نے فرمایا پیاز بھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بو ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد اور جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے موں کی بدبو سے تین میل دور پاک جاتے تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت سچ بولنا چہ جان چلی جائے اور دھوکہ نہ دینا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے تیسرا فرمایا حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اخلاق کا سب سے اونچہ مقام حیاء ہے اب میں کیسے بات کروں میرے دیس میں حیاء کو کس نے تار تار کی میرے دیس کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے کس کے گردم میں میں یہ گناہ ڈالوں میں مجرم ہوں میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوتھ پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری بانڈریز گراس کر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سات پانچ عذاب بھیجی پانچ کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے ایک ہی عذاب آتا تھا ان پر پانچ عذاب آئے تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائے کہ حیاء والے بان حیاء والے بان کہ میری نسل اللہ ہے مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے چونکہ جو ہمارے کالیج ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں یہ امت کو نوجوانوں کو اللہ رسول سے کٹ رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ پہلا شخص ہے جس کے لئے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے میں کیا برطا جب تک اس بے حیاء کوئی نہیں ہم روکتے اور کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر سے نیت نہ ہو سنڈر وارڈن سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے ہمارے ایک وارڈن میں حوصل میں رہتا تھا وہ آگئے نمازی تھے انہوں نے نماز کی سختی کر دی ہم بے وضو جا کے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے بے وضو کیونکہ ڈرڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ تو اپنے اندر دل دریاء سمندنوں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھڑے وچے ونجمہانے ہو میری قوم جھوٹ چھوڑ دے میری قوم بددیانتی چھوڑ دے میری قوم بے حیائی چھوڑ دے وعفتن فی تعمتن آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ رزق حلال کھاؤ رزق حلال جو صبح سے شام تک من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفور اللہ جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ مافو جاؤ تو میں وزیراعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے دونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے جلے میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی ساری قوم دو نفل پڑے اپنے اپنے گھروں میں اور ایک تسبیلہ الہ الا انتا سبحانہ کائنی کنتو من افظالمین جس کو یاد ہے پڑھ لے جس کو نہیں یاد وستغفر اللہ کی ایک تسبیل پڑھ لے اوپے سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافیوں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا مِنْ يَوْمِنْ زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں ان جھوٹوں کو ان بدماشوں کو اس معافیہ کو میں نگل جاؤں فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایہ کریں میرا اللہ کہتا ہے جاؤ جاؤں اپنا کام کرو یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جان اِنْ کَانَ عَبْدَكُمْ وَشَانُكُمْ بِهِ تمہارا بندہ ہے تو مار دو اِنْ کَانَ عَبْدِ فَمِنِّي وَالِيَّ عَبْدِ اگر میرا ہے میں انتظار کروں گا میں انتظار کروں گا پچھلی قوموں میں ایک تواف نے کتب کو پانی پلائے تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی معاف کوئی ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کوئی مانگنے والا تو ہو ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی توڑ دی کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ بددیانتی بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کوئی قوم سچائی دیندیری پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا ہم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے کہاں تک آوات کر سکے گا اللہ اس کی بدد کرے چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں گل بلے تھی باغ میں ایک شورتہ گل تھا کھلی جب آنکھ نرگی کی ایک نرگی سی نہ تھا جزخار کو چھبا کی بتاتا باغ مارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا یہاں گنچا یہاں گل تھا ابھی عمران صاحب نے یرمو کی اور قادسیہ کی بات کی کتنے تھے تیس ہزار تھے خالد ابن ولید کی کمانڈ میں اور سامنے باہان جو تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آئے ہوا تھے اور قادسیہ کے میدان میں بھی تیس ہزار صحابہ تھے اور ادھر سے جو رسم تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا ان کے ساتھ اللہ تھا ہم اللہ کو ساتھ لیں سارے اسباب اختیار کریں مالداروں سے کہتا ہوں میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کر آیا کہ اس سال ساری زکاة ان غریبوں میں تقسیم کریں آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکی گا اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکاة غریبوں میں ان میں تقسیم کریں ان کے گھر جا کر دیں کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو سات نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گے تو بس میں معافی چاہتا ہوں آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا تو آپ دروش ہی پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سلے علی محمد و علی آل محمد کما تحب و تردہ اللہ ملک الحمدکو ما انتا آلو وفال منا ما انتا آلو انکا آلو طبا و آلو المغفر اے میرے رو ہمیں تسلیم تو ہم سے ناراض ہو گیا تو نے سمجھایا آپ کو انہ ساتھی تو میں بلاتا رہا ہم نے پیشے ملگے لکا تو نے ہمیں حرام سے روک ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنائے تو نے بے ہائیائی سے روک ہماری نسل نے کپڑے اتار دا انہیں رس کے حلال کک ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے دھوکے میں ڈوب گئے طاقتور ظالم بن گیا مجلوب کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہمارا قانون ظالم ہیں ہم سارے ظالم ہیں غریب بھی امیر بھی مرد بھی عورت یا اللہ اس صافت کو ہم مینٹیگیٹر سے نہیں ٹال سکتے ویکسینیشن سے نہیں ٹال یہ تُو نے بھی دیئے سوئی سے ٹالے یا اللہ تُو آلا کلی شہن خدیگی رہت تُو فاہلاللوائی رہیت اب تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتے لیٹھنا چاہے تو لیٹھ نہیں سکتے یا اللہ زندگی بہت تیرے ہاتھ میں عزت اللہ تیرے تو ہماؤں کا مالک تو پانیوں کا مالک تو سمنزروں کا مالک اور مالک میں ساڑی مردی ہے مان جائے اللہ بارے پر کچھ نہیں ہے خالی جملی ہے یہ سارا دعون گناہوں سے بڑا ہوا ہے نفرتوں سے سرقہ واریت سے سود سے جھوٹ سے قتل و غارت سے بے حیائی سے بے پردگی سے ہر ملاک ہمارے دب لیکن میرے مولا میرے مالک رب تو تُو یا نیادلہ ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا لا الہ الا اللہ کام اقرار کرتا ہے یہ تجھے سب سے زیادہ پسند محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند آئیے ہمارے بات بہن سینا فرمانی ہے میرے مولا ہم پیسے کے غلام من گئے شہرت کے غلام من گئے موت کو بھول گئے قبر کو بھول گئے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے اس بڑی آفت میں ہم کو ضرور آ رہے ہیں ہم اسے نہیں لڑ سکتے یا نام تو مامولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ تو دور کردے یا اللہ تری مینہ دا دور کردے یا اللہ تری مینہ دا دور کردے میرے مولا میرے مولا دور کردے میرے مالک اپنے حوالیم کے ہاسوں کے توفہ یا اللہ وہ اہد میں تو ٹوٹے داتوں کے توفہ میرے مولا اپنے با محبوب کے صد کے ہماری مسیبت پھڑا یا اللہ مواربہ کچھ نہیں ندوا ہے نہ ہسپتال ہے نہ ڈوکٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف تو ہے آجا یا آجا تو لا مکان لا زمان ہے تو آنے جانے سے پاک ہے یہ ہماری اہ مکانہ فریاد ہے آجا میرے مولا ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ تیرے آنے سے کام کسی حضا ہے سب اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں مجھ سے توبہ میں مائس کروڑ عوام کی طرف سے تیری وارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مجھے اپنا نمائندہ بنائے میں تیرے حقیر بونہ گار بات یا میرے ساتھ بے شمال لوگ رو رہے ہو گئے میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں شاید ریاکاری ہو لیکن جو بچیاں بچے بڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا ان کے آسو دو پاکیس ہیں اور آسو تجھے بڑے پسند میرے باب فقیروں کی طرف ہے غریبوں کی طرف ہے گوڑوں کی طرف ہے اپنے ہون نیک بندوں کی طرف ہے جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں جن کی دامن گناہوں سے صاف ہے ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے خالی نہیں ہے لیکن اکثر تو ہم نافرمانے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹھال دے اس کا علاج ہمیں دے دے یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے تو ہر چیز پر قادر ہے تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ تو جتنے بھی اس کیلئے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی معاف کی جنگلہ رہے ہیں یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں ان کے درجہ بلند فرما جو مریض ہو گئے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہم لاکڈاؤن کرے تو ایک ایک کمر میں دس آدمی بیٹھے ہیں لاکڈاؤن کا کیا پائے یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا یہ صافت یہ لاکڈاؤن سے نہیں جائے گی یہ صرف سے جائے گی میرے مولا جیسے چھوٹا بچہ روزے رو دما سے کہتا اممہ ہن میں تھک پہا رو رو کے ہن تو میری گل مان جا میرے مالک میرے اللہ رو رو کے تیرے ساتھ تھک پہا مان جا یا اللہ ہمارے پاسے کچھ نہیں اپنے حبیب کے تفیل ان کے صحابہ کے تفیل ان کی اولاک جن کے کربلا میں سر کٹے اور نرزوں پر چڑ گئے ہیں سب سے چھوٹے معصوب عبداللہ کے تفیل یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے تیرا نبی رحمت لیلعالمین تھا رحمت لیل مسلمین نہیں تھا میں یا اللہ انہیں کی تفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی سمجھاتا فرما وہ بھی تیرے بندے ہیں تُو نے انہیں بنایا ہے انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا انہوں نے بہترے بندے ہیں تجھے ان سے بھی پیار ہے یا اللہ پوری دنیا کے چھ سات بر عظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے یا اللہ تو ان کو سب کو اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریف ہے یا اللہ اس طور پر ہن بھی نہیں ہوگا حرم میں یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزا اور صرف واقع کرنے والے طرح میں چھوڑے وہ بھی آدھی پڑے یا اللہ میرے والی یا اللہ یہ سے بچہ ماں سے زد کرتا ہے ماں کر دے اماں دے دے آخر وہ کہتی اچھا میرا سیند مکھا لے جا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتا ہے منت کرتا ہے منت عمل کوئی نہیں ہے خالی ہے تیری قسم خالی ہے تیرے سامنے ماری تیری بارگاہ میں التجاہ ہے جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی لوگ جس جس طائب کے جس جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں کشش کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں مار خرش کر رہے ہیں تدبیریں بنا رہے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر اطا فرما اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ اطا فرما اور ہم جو ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما اس دے اس کی حفاظت فرما اس کو سچائی سے منور فرما اس کو یا اللہ دیانت داری سے خوبصورت بنا اسے حیاء اور پاک دامنی کے ساتھ گلچن بنا اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجہ بلند فرما یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت اطا فرما اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا اطا فرما ان کو صحت اطا فرما اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیئے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر اطا فرما اور جتنے شرقائے مجلس تھے وزیر اعظم سویت جتنے بھی شرقائے مجلس تھے اس میں احساس پرورام میں حصہ لیا ان سب کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیف فرما ہر شر سے بچا وصل اللہ تعالیٰ النبی الكریم وعلیٰ آلہی و صحبہی اجمعین برحمتکہ یارحمہ الرحمن موسیقی موسیقی